اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے آج کی یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے فیس کا جو سکن کلر ہے وہ اچھا ہے صاف ہے ایون ہے لیکن ان کے ہاتھوں کا اور پیروں کا یعنی فوٹس کا جو کلر ہے وہ صاف نہیں ہے یا پیگمنٹیڈ ہے یا جگہ جگہ کالے کالے دھبے پڑے ہوئے ہیں تو ایسے اگر آپ کے ہاتھ اور پیروں پر نشان ہے تو اس کے لیے آپ کیا طریقے کا ازما سکتے ہیں اور وہ چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس چیز کو اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بہتر سالویشن بتاؤں گی جو کہ نہ آپ کے لیے ہارنفل ہوگا سستا ہوگا گر بیٹے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جب بھی آپ کے ہاتھوں پیروں یا فیس پر نشان پڑتے ہیں آپ کا سب سے پہلا جو یعنی قدم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ فٹ افٹ سے سکن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ہم اسکن ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور وہ ہمیں مہنگی مہنگی اچھی اچھی کریمز لکھ کر دے گا اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے آپ جاتے ہیں آپ وہاں پر پیسے خرچ کرتے ہیں بہت سارے پیسے لگاتے ہیں اور اس کا صلح آپ کو کیا ملتا ہے وہ نشان ہلکے تو ہو جاتے ہیں لیکن جاتے نہیں ہیں اور ایک وقت آتا ہے دوبارہ سے یعنی آپ ان کریمز کو اور ان چیزوں کو یوز کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ نشان دوبارہ سے اتنے ہی ڈارک ہو جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا پری قوشنز کرنے ہیں اور سیکنڈلی آپ کیا چیز استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کے گھر بیٹھیں وہ نشان جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے سب سے پہلے تو اگر آپ کے اسکن پیسے کوئی نشان نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ کے بیٹھنے کا اسٹائل یا آپ کے کچن میں یا آپ گھر میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرنے کا اسٹائل صحیح نہیں ہے آپ کچھ اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ ان جگہوں پر لگتا ہے اور وہاں پر رگر بیٹھ جاتی ہے جیسے اگر کچھ لوگوں کا اسٹائل ہوتا ہے بیٹھنے کا پاؤں فولڈ کر کے تو پاؤں فولڈ کرنے سے نیچے بیٹھتے ہیں یا جہاں بھی بیٹھتے ہیں پاؤں فولڈ کر کے بیٹھیں گے تو وہاں پاؤں پہ وہ چیز لگے گی لگتی رہ گی ایک وقت آئے گا کہ وہاں پہ نشان پڑھنا شروع ہو جائے گا پیر کے تو آپ کوشش کریں پاؤں کو زیادہ فولڈ کر کے اندر کی طرف کر کے نہ بیٹھیں آپ نورمل بیٹھیں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ ایسے بیٹھتے بھی آپ کی عادت بھی ہے تو آپ نے ایک چیز کرنا ہے اپنے پیروں کو مویسٹ کر کے رکھنا ہے یعنی اگر آپ اپنے پیر کو دھوتے ہیں یا نہاتے ہیں نہانے کے بعد اپنے ہاتھوں اور پیروں پہ آپ نے کریم مانسٹرائزر اچھی سے لگانا ہے تاکہ آپ کے سکن پہ کوئی نشان نہ آئے اور سیکنڈلی آپ کو ہفتے میں یا پندرہ دن میں ایک بار لازمی اپنے پیروں کو نیم گرم پانی میں ڈبو کے ہاتھ اور پیروں کو نیم گرم پانی میں ڈبو نے جس کو ہم مینیکیور یا پیڈی کیور کہتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ سو لازمات اپنے ہاتھ اور پیروں پہ لگائیں بلکہ آپ نیم گرم پانی ہی تیریں اتنا کہ آپ کے ہاتھ اور پیر برداشت کر سکیں اور اس میں آپ کے گھر میں کوئی بھی شیمپو کو اس میں ڈالیں اور جب آپ اس کو ہاتھوں اور پیروں کو اس میں ڈبو ہوں گے تو آپ کے ہاتھ اور پیر سوفٹ پہ لچیں گے اس کے بعد آپ کے گھر میں کوئی بھی سکربر ہے یا کلنزر ہے آپ اس سے دو یا تین منٹ ہاتھ اور پیروں پہ مساج کر لیں اور اس کے بعد واش کر کے موسٹرائزر لگا لیں تو یہ طریقے کار آپ نے ازمان ہے ساتھ ہی اگر آپ کے پیر بہت ہی بھدے کلر کے لگتے ہیں اور اس پر بھدے بھدے نشان کالے نشان پڑھ چکے ہیں اور آپ اسے بہت پریشان ہیں کرینز لگا لگا کے پریشان ہیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا بس آپ نے ایک سمپل سا ٹوٹ کا ازمان ہے آپ نے پھٹکری لینی ہے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اس پھٹکری کو اچھے سے آپ نے پیس لینا ہے بھلے پیس کے آپ زیادہ رکھ لیں لیکن مٹیریل اتنا ہی بنا ہے یعنی اگر آپ نے بہت زیادہ پیس لیے تو ایک چمچ بس اپنے ٹیبل اسپون پھٹکری لینی ہے اس میں آدھا لیمو چھڑک لینا ہے اور آدھا لیمو چھڑکنے کے بعد نہانے سے جسٹ بیس منٹ پہلے آپ اپنے ہاتھوں پہ اور پیروں پہ پورے پیر پہ لگا لیں یہ نہیں کہ جسٹ آپ کے جہاں نشان ہے وہی لگا رہے ہیں پورے پیر پہ آپ وہ لگا لیں پیس پھٹکری کا اور بیس منٹ کے بعد آپ جا کے نہائیں جب آپ نہائیں گے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو برش سے آپ نے نہیں رگڑنا ہے بہت ہی جنٹلی سکرپ کرتے ہوئے یعنی نورمل ہلکہ ہلکہ سا مساج کر دیو آپ نے وہ چیز ریموو کرنی ہے اگر آپ کے بہت زیادہ پیگمنٹیڈ اور بہت زیادہ نشان ہے ہاتھوں اور پیروں میں تو آپ ہفتے میں اس کو یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن کر سکتے ہیں یعنی تین مرتبہ کر سکتے ہیں ہفتے میں اور اگر آپ کے ایوریج نشان ہے یا اگر آپ اس کو ہفتے میں تین مرتبہ یوز کر چکے ہیں تو اور نشان آپ کے ہلکے ہو گئے ہیں تو ہفتے میں دو بار کر دیں اور اگر نشان بہت ہی ہلکے رہ گئے ہیں تو پھر اس کو ہفتے میں ایک بار کر دیں بہت زیادہ یوز نہ کریں اور جب وہ نشان چلے جائیں تو آپ پندرہ دن میں تو ہوفولی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکی سو مچ اللہ حافظ